اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرائز ہے اور گسل میں کن چیزوں کا خاص کیال رکھنا چاہیے تو آج ہم اس کے بارے میں ڈیٹیلز آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ اس طرح کی ساری معلومات ہم آپ کے لئے لے کے آتے ہیں جو آپ کو چاہیے ہوتی ہے تو دیکھئے پہلے آپ یہ جان لے گسل میں کتنے فرض ہے تو گسل میں تین فرض ہے اگر ان میں سے ایک بھی باقی رہ گیا یا ایک بھی مکمل صحیح طریقے سے نہ ہوا تو آپ کا گسل نہیں ہوگا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو لیکن عورت کے لئے کافی چیزیں ایسی ہے جس کا کھیال رکھنا ضروری ہے گسل کے تین فرض ہے تو پہلا ہے کلی کرنا کلی کس طریقے سے کرنا چاہیے تو گرگرہ کرنا ہے اپنے موں بھر کر تین مرتبہ کلی کرنی ہے دوسرا فرض یہ ہے کہ آپ نے اپنی ناک میں پانی چھڑانا ہے تین مرتبہ پانی چھڑانا ہے تاکہ آپ کی ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے تو یہ دوسرا فرض ہے اور تیسرا فرض یہ ہے کہ آپ نے پورا بدن کو پانی بہانا ہے تاکہ آپ کے بوڑی کا کوئی بھی حصہ سوکی نہ رہ جائے پھر آپ کا گسل ہوگا یہ تین فرض ہے مرد کے لئے اور عورتوں کے لئے دونوں کے لئے یہ تین فرض لازمی پورا کرنا ہوگا پھر آپ کا گسل صحیح طریقے سے ہوگا اگر ان میں سے ایک بھی مکمل نہ ہوا یا ایک بھی رہ گیا تو آپ کا گسل نہیں ہوگا اب ناپاک رہیں گے اور عورتوں کے لئے گسل میں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے سب سے پہلے چیز ناک کے رنگ اور کان کے رنگ تو آپ کے ناک اور کان کے رنگ کو ہلا کر ان میں پانی پہنچانا ہے اگر ناک اور کان کے ہول سوکا رہ گئے تو گسل نہیں ہوگا دوسری چیز عورتوں کے لئے یہ ہوتی ہے کہ عورت ہاتھ میں جویلری پہنتی ہے تو ان میں ہاتھ کے جویلری کو بھی ہلا کر جسم تک پانی کو پہنچانا ہے اس کے بعد عورتوں کے لئے تیسری چیز خیال رکھنا ہوگا وہ یہ ہے کہ کچھ عورتیں نیلز پر پولیش کا استعمال کرتے ہیں گسل کرنے سے پہلے ان عورتوں کو نیل پولیش کو ریموپ کرنا ضروری ہے اگر نیل پولیش ریموپ نہیں کریں گے تو ان کا گسل نہیں ہوگا اور چھوٹی چیز ضروری یہ ہے کہ عورتیں اپنے نیلز کو بھی ساف کر لیں وہ بھی نہانے سے پہلے وہ اپنے نیلز کو کٹ بھی کر سکتی ہے کیونکہ عورتوں کے نیلز میں گھر کے کام کا جسے بہت گندگی جمع ہو جاتی ہے تو وہ چاہے تو نیلز کو نہانے سے پہلے کٹ بھی کر سکتی ہے اور پانچوی چیز یہ ہے کہ اگر عورتوں کے بال کھلے ہوئے ہیں تو گسل کے وقت کھلے ہوئے بال کو عورتیں اپنے مکمل طریقے سے بالوں کو دھوئے بال کو پانی بہائے اگر عورتوں کے بال جوڑا بندے ہوئے ہیں تو مکمل بال کو کھول کر دھونا ضروری نہیں ہے ملک کے جوڑے تک پانی پوچانا کافی ہے تو یہ کچھ پوائنٹس جو عورتوں کو گسل کرنے کے وقت خیال رکھنا ہے تو آپ اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھئے اور اپنے دوستوں کو بھی شیار کیجئے تاکہ انہیں بھی گسل کرنے کا صحیح طریقہ معلوم ہو جائے ملتے ہیں آپ لوگوں سے نیک ویڈیو کے ساتھ آمین یا رب العالمین